سالو ایک ویڈیو ہیں بلکم بیک ٹو مائی چینل آج کی ویڈیو کے اندر ہم دیکھیں گے کہ ہم فائربیس آتھینٹیکیشن سسٹم کیسے ڈرسکتے ہیں اور اپنے سائن اپ اور لاغ انویر میتھڈز کو فائربیس کے پروک کیسے ایکزیکیوٹ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ لوگ یہاں جا کے فائربیس اوپن کر لیں اور یہ میں نے فائربیسِ اوپن کی ہوا ہے اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس گیٹ می کا پروجیکٹ ہے جو کہ میں یوز کر رہا ہوں اپنی پریویس ویڈیوز کے اندر بھی اور یہاں پہ آپ نے جانا ہے اوہرنٹیکیشن کے اندر اوہرنٹیکیشن کے بعد سائن ان میتھرڈز اور آپ نے اس ای میل پاسورڈ کو انیبل کر دینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کے جو بھی یوزرز آئیں گے وہ ادھر آ جائیں گے سارے اور یہاں پہ میں اپسر آ جاتا ہوں اپنی ڈیٹیویس کے اندر اس کے علاوہ یہاں مارا پروجیکٹ اوپن ہوا ہوا ہے اس پروجیکٹ کے اندر آ کے میں دو پیجز کر لیتا ہوں ایک لاؤگن پیج بنا لیتا ہوں اور دوسرا میں بنا لیتا ہوں سائن اپ کا پیج یہ دونوں پیجز کریٹ ہو گئے ہیں اور اس کو اب میں اپنے اپ راوٹنگ موڈیول کے اندر بھی ڈیفائن کر دیتا ہوں لیٹسے میں اپنا لاؤگن پیج پاس ڈیزائن کرتا ہوں اور اس کو آئین ایک لائپ کے اوپر رن بھی کر لیتا ہوں سب سے پہلے لاؤگن پیج کے اوپر آ کے ھٹی امیر اور سی ایس 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 کھول لیتا ہوں اس کی اور یہاں پہ میں فرسٹ اپ آل آئین ٹول بار نہیں چھا رہا ایک ریپر بنا لیتا ہوں اور اس کے اندر سب سے پہلے ریپر کے اندر میں یہاں پہ ایچ سری ہیڈنگ دے جاتا ہوں یہ آئین آئین آئیٹم یوز کرتے ہوئے ایک فیلڈ بنا لیتا ہوں اس کی پلیس ہولڈ اور ایمیل ہے اور ایمیل یہاں یوزر انٹر کر سکے گا دوسرے نمبر پہ یہاں پہ میں ایک بنا لیتا ہوں فیلڈ اس کا نام ہے پاس ورڈ اس کے بعد ایک آئین آئین بٹن منا لیتا ہوں سی ایس ایس کو سٹائل بھی کر لیتا ہوں یہاں پہ آکے اپنے لوگ ان ڈاٹ ہے سی ایس ایس کے اندر مارجن میں اس کو 10% ڈاپ سے دے رہا ہوں اور 3 to 4% دے جاتا ہوں باطم سے بیک گراؤنڈ آئین آئیٹم کا چینج کر رہا ہوں اور اس کو تھوڑا سا گری کلر میں دے جاتا ہوں اور بورڈر ریڈیوز 10 پکسل کا دے رہا ہوں اور اس کو ہم آئینک لائپ جو اوپر رن کر لیتے ہیں جب تک یہ رن ہوتی ہے میں ساتھ ہی اپنا پیج کرتا ہوں سائن اپ والا تو سائن اپ پیج کے اوپر جاتا ہوں اور یہ ہی سارا کچھ جو کہ میں نے یہاں پہ ڈیزائن کی اپنے لوگ ان پیج کے اوپر لوگ ان ڈاٹ سی ایس ساری کوپی کر لیں اس کے علاوہ یہاں پہ یہ جتنا بھی کچھ ہے یہ سب کوپی کر لیتا ہوں سائن اپ پیج کے لیے بھی تو یہاں سائن اپ لکھا ہوگا اور یہاں پہ بھی سائن اپ لکھا ہوگا ٹھیک ہے اور یہاں اگر ہم لوگ دیکھیں تو ہمارے پاس آئینک لائپ رن ہو چکی ہے اور آئینک لائپ کے اوپر ایک سمپل سا سائن این کا پیج ہم نے بنا لیا اسی طرح سائن اپ کا پیج بھی ہم بنا رہے ہیں اور یہاں پھوٹر کے اندر میں ایک آپشن جاتا ہوں ہمارے پیج بھی ہمارے پیج تو تو یہاں پہ میں آتا ہوں اپنے لگن پیج کے اوپر اور آئینک لائپ رنہ لیتا ہوں اور آئینک لائپ رنہ لائپ رنہ لائپ رنہ لائپ ڈیو کے اندر اور یہاں پہ کلک کریں گے جیسی ہم تو go to signup پیج کروا دیتے ہیں go to signup یہ login.ts کا پیج میں open کر لیتا ہوں اور یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں this.navcontroller.navigate forward اور navigate forward کر کے اس کو signup کی پیج پہ بھیج جاتا ہوں اس کی dependency بھی include کروا لیں یہاں پہ تو یہ ہمارا navigate بھی کر جائے گا signup کے پیج کے اوپر اور اپنے signup کے پیج کے اوپر یہاں پہ میں ایک پٹر بنا لیتا ہوں جس کے اندر پہ میں لکھتا ہوں کہ آپ تو یہاں سے اگر sign in کرنا چاہے ہیں تو sign in کے پیج پہ جا سکتے ہیں میں لکھ دیتا ہوں already a member sign in یہ ایک function میں آ لیتے ہیں go to sign in اور signup.ts پیج کھول لیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے یہ جو ہم نے navigate اس طرح کروایا ہے تو یہی والا میں copy کر لیتا ہوں اور اس کی dependency کو بھی copy کر لیں اور اس کی import کو بھی اور یہاں پہ میں اس کو بیج دیتا ہوں اپنے login پیج کے اوپر ٹھیک ہے login پیج یہ ہے آپ نے یہ پیج کا نام لکھنا ہے جس نام سے ہم نے اپنا پیج create کیا تھا اس کو save کر لیں اور اس کے بعد یہاں پہ میں sign up کرتے ہوئے ایک اور چیز user سے get کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے user کا name تو یہاں email کی بجائے ایک name بھی لکھ دیتا ہوں میں اور اس کو save کر لیں اور اب اپنی ہمائنک لیب اوپن کرتے ہیں یعنک لیب اوپن کی ہے تو ہمارے پاس یہ فٹر کے اندر ٹیکسٹ آگیا ہے لیکن فٹر کو تھوڑا سا ہم فونٹ ویٹ بھی اگر تھوڑا سا بڑھانا ہے تو لیٹسے میں سکس ہنڈرڈ کر دیتا ہوں اس کو کوپی کر لیتا ہوں اور login.scss کے اوپر جا کے ion footer کو یہ سٹائل دیتا ہوں سارے اسی طرح یہ سٹائل میں sign up کے پیج کے اوپر بھی ion footer کو دے رہا ہوں جب دوبارہ اس کو اوپن کریں گے ہمارے پاس یہ آگیا create an account اس پر کلک کریں گے تو ہم sign up کے پیج کے اوپر چلے جائیں گے جہاں پر ہم name email اور password مانگ رہے ہیں اور sign up پر کلک کریں گے تو پھر ہم مزید sign up کا process چلے گا اور اگر sign in کرنا چاہتے ہیں تو اس پر کلک کریں گے تو ہم دوبارہ سے sign in کے پیج کے اوپر آ جائیں گے ٹھیک ہے تو ایک سیمپل ساک میں نے form generate کر لیا یہاں پر پہلے میں start کرتا ہوں sign up کے پیج سے سائن اپ کرتے ہوئے میں تین چیزیں لے رہا ہوں name email and password تو firebase کو use کرتے ہوئے میں login کی چیزیں بند کر دیتا ہوں تو ہمارے پاس sign up.html اور sign up.ts open سب سے پہلے تو میں کیونکہ firebase کی چیزیں use کرنے لگا ہوں اور firebase authentication use کرنے لگا ہوں تو میں یہاں پہ کیا کروں گا کہ import کروا لوں گا firebase keyword کو import steric as firebase from firebase تو اب میں firebase کو یہاں پہ use کر سکتا ہوں اور یہ use کرنے کے لیے میں یہاں پہ کئے function میں آ لیتا ہوں کہ جیسے ہی میں click کروں گا sign up کو تو sign up کا function run ہو جائے اور اس function کے اندر تو ہم یہاں کیا کریں گے ہم لکھیں گے firebase dot اب یہ database اور storage کے functions ہم نے پہلے use کی ہیں database real time database میں data بھیجنے کے لیے storage جو ہے ہمارے پاس کوئی file upload کرنے کے لیے firebase storage کے اندر کوئی image upload کرنے کے لیے تیسرا function یہاں پہ جو میں use کرنے لگا ہوں وہ ہے auth کا function auth کا function آ گیا اس کے بعد dot لگائیں یہاں لکھیں create user with email and password اور اس کے اندر آپ لوگ دیکھیں ہم نے pass کرنے email and password دو چیزیں pass کرنے email and password یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں this dot email and this dot password اور یہ جو this dot email and password وہ ان variables کو میں ادھر create کر لگا ہوں ایک ڈھیک ہے یہ دونوں ہم نے یہاں پہ create کر لی ہیں اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یہ جو ہمارا create username with email and password ہے یہ اصل میں ایک promise ہے جو کہ then block کے اندر result کو ہمیں return کرے گا تو میں یہاں پہ result کو response بھی کروا لیتا ہوں تو کنسول کروا لیتے ہیں تو یہ ہمارے پاس response آ جائے گا response کے اندر ہمارے پاس ایک u idea آئے گا جس کو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے ہمارے پاس response آتا ہے اور یہ جو email ہے یہ ہم نے اصل میں user سے لینی ہے تو اس email کو ہم ng model use کرتے ہوئے bind بھی کر دیتے ہیں اپنے input field کے ساتھ اور password کے لیے password ہے اس کے علاوہ user سے name بھی ہم لے سکتے ہیں تو name لینے کے لیے name کو بھی bind کر دیتا ہوں لیکن یہ create user method کے اندر اس کا کوئی کام نہیں ہے یہ name ہم خود سے اپنے احسانی کے لیے user کا name store کروا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس binding بھی complete ہو گئی ہے اب میں جاتا ہوں اپنے final lab کے اوپر یہاں پہ create page کے اوپر آ جاتے ہیں sign up کے page پہ یہاں پہ نام لکھ دیں اس کے بعد یہاں پہ email address لکھ دیتا ہوں اور password لکھ دیتا ہوں sign up پہ کلک کریں تو اب دیکھیں آپ کے پاس یہاں پہ error generate ہو گئے ہیں اور یہاں لکھا رہا ہے email already in use اور یہ اس وجہ سے آ رہا ہے کیونکہ میرے پاس یہ جو فائر بیس ہے اس کی اگر authentication میں میں جاؤں تو میرے پاس ولید امتیاز 22 at gmail.com already in use ہے اس کا مطلب اگر کوئی already registered email ہمارے پاس اس authentication system میں exist کر رہا ہوگا تو وہ ہمیں response میں error دے گا اور error میں بتا دے گا کہ یہ اصل میں error code کیا ہے کہ email already in use تو اس code کے اوپر اس error code کے اوپر میں if condition لگا کے چیک کر سکتا ہوں تو اگر تو فائر بیس ہمیں یہ error return کرتی ہے تو میں یہاں پہ کوئی ٹوز شک رہا سکتا ہوں user کو کہ یہ والی email تو already in use ہے تو یہاں پہ میں email اپنی change کر لیتا ہوں let's email لیتا ہوں ولید at gmail.com اور sign up پہ کلک کریں تو یہ دیکھیں آپ کے پاس response آ گیا اور یہ response ہمارے پاس کب آنا تھا جب ہمارے پاس یہ then block چلنا ہے then تب چلے گا جب یہ ہمارا promise resolve ہو گیا تو یہ ہمارے پاس response ہا گیا جو کہ console ہو گیا یہاں پہ اب اب یہاں پہ دیکھیں تو یہ سارا کچھ response کے اندر ہمارے پاس جو جو چیزیں ہیں جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے وہ ہمارا ہے یہ uid یہ uid جو آیا ہے اس کو میں اپنے storage کے اندر save کروا لوں گا اس کو میں uid کی field کو اپنے ionic storage کے اندر save کروا سکتا ہوں for example میں یہاں use کر لیتا ہوں ionic storage use کرنے کے لیے سب سے پہلے میں storage کو import کرواتا ہوں یہاں پہ اور ionic storage کی dependency کو بھی include کروا لیتا ہوں اب یہاں پہ میں store کرونے لگا ہوں ionic.storage.set اور یہاں پہ میں set کروا رہا ہوں uid کے اندر اور وہ کس کے اندر پڑا ہے اصل میں result کے اندر res. کیونکہ res ایک object ہے تو اس کے اندر کی values ہم dot سے get کریں گے dot uid تو یہ جو uid ہوگا وہ ہمارے اس uid variable کے اندر save ہو جائے گا اگر آپ لوگ ادھر دیکھیں تو یہ ہمارے پاس uid directly پڑا ہوا ہے res ہمارے response کے اندر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس uid save ہو جائے گا uid save کرونے کا مطلب ہے کہ یہ یہ جو user ہے اس کا uid یہ ہے اس کا user id یہ ہے تو اب اس user کی پہچان کیسے ہوگی اس user id سے ہوگی ٹھیک ہے تو یہ فیلحال میں نے یہاں پہ save کروا لیا اور یہاں پہ میں condition لگا سکتا ہوں کہ اگر تو for example میرے پاس storage کے اندر uid save ہے تو user دوبارہ سے sign up نہ کر سکے ٹھیک ہے یا پھر دوبارہ سے sign in نہ کر سکے کیونکہ وہ already sign in ہوگا تو بھی uid save جائے گا اور اگر already sign in نہیں ہے تو ہم اس کا uid save ڈی کراتے لیٹسے میں یہ جو uid ہم نے store کروایا ہے اس کو sign up پہ نہیں save کراتے بلکہ save کروا لیتے ہیں اپنے login form کے اوپر تو اس پورے کو میں copy کر لیتا ہوں اور اپنے login details کے پیج کے اوپر چلا جاتا ہوں ہمارے پاس login کا page یہ آگیا ہے home and home.ts یہ پورا function میں نے copy کر لیا اور اس کا میں نام رکھ دیتا ہوں sign in function function کا یہ نام رکھ لیتے ہیں اور اس کے علاوہ firebase کو بھی import کروا لیتا ہوں اور nav controllers پہلے سے import ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے storage کی dependency کو include کروا لیں چاہب یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے کہ email اور password ہمارے پاس login page کے اوپر بھی exist کرتا ہے تو اس کے لئے بھی variables میں نے بنا لیا اور variables بنانے کے بعد میں نے یہ ng model یہاں پہ بھی include کروا دیا اور اس ng model سے data user سے get کر لیں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے save کر لیا sign in کرتے ہوئے اب یہاں sign in کرتے ہوئے کیا ہوگا اب create نہیں کرنا بلکہ ہم نے کیا کرنا یہاں dot لگائیں اور یہاں لکھیں sign in with email and password یہ ہمارے پاس ایک method ہے ٹھیک ہے تو اس method کو اب ہم use کریں گے اس کو میں ختم کر دیتا ہوں تو اس method کے اندر بھی یہ ہے کہ ہم نے email پاس کرنی ہے اور user کا password پاس کرنا ہے اور اگر تو یہ ہو جائے گا تو پھر ہمارے پاس یہ یہ console ہو جائے گا response اس کا اور uid کو ہم نے set کرا دیئے sign up کے اوپر ہم فی الحال اس کو set نہیں کرواتے login کے اوپر ہم نے اس کو آ کے set کروا لیئے اور اس کے بعد میں اس کو navigate بھی کر دیتا ہوں this.navcontrol.navigate root navigate کر دیتا ہوں میں اس کو home page پر یعنی جیسے یہ login ہو جائے گا تو ہم اس کو بھیج دیں گے home page کے اوپر اس کے علاوہ ایک اور کام میں یہ کرتا ہوں app component ts کے اندر میں storage سے values get کرنے لگا ہوں یہاں پر اس کی dependency بھی copy کر لیتا ہوں اچھا اب یہاں پر میں کرنا کیا چاہتا ہوں کہ جیسے ہمارا constructor run ہو app component.ts کی جو فائل ہے وہ جیسے ہماری app refresh ہوتی ہے تو یہ run ہوتا ہے تو میں یہاں پر کیا کرتا ہوں یہ جیسے ہی app ہماری open ہو تو app component.ts سب سے پہلے run ہوتا ہے تو میں یہاں پر یہ چیک کرنے لگا ہوں کہ میرا storage کے اندر اگر تو uid save ہے اور uid save ہمارا کب ہو رہا ہے جب ہم user کو login کروا رہے ہیں sign in کروا رہے ہیں ٹھیک تو اگر ہم جب sign in کروا رہے ہیں user کو تب uid ہمارے پاس save ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ uid save ہو چکا ہے اور اگر تو uid save ہے تو پھر ہم نے اس کو کیا کرنا ہے دوبارہ سے login نہیں کرنے دینا بلکہ اس کو home page پر redirect کر دینا تو یہاں پر میں چیک کر لیتا ہوں اگر تو میرے پاس response کو exist کرتا ہے یہ نہیں اگر تو uid کے variable کے اندر کچھ پڑا ہے میرے storage کے اندر اور response اس کا exist کر رہا ہے تو میں اس response کو دیکھ کے user کو move کروا دوں گا اپنے navigate کرا دوں گا home page کے اوپر اور اگر تو exist نہیں کرتا ہوں مارے پاس else کے اندر میں لکھ دیتا ہوں کہ اگر تو اس کے storage کے اندر کوئی uid نہیں پڑا ہوا تو میں اس کو navigate کر دیتا ہوں login page کے اوپر ٹھیک ہے اور nav control یہاں پہ ہمیں error دے رہا ہے تو میں اس کی dependency کو بھی include کروا دیتا ہوں اور nav controller یہاں پہ ہم اوپر import بھی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے جو چیز یہاں use کرنی ہے اس کو ہم import کروا لیتے ہیں اب یہ میں نے کیا کیا ہے کہ login page کے اوپر آکے storage set کرا دیا ہے میں نے اب یہاں پہ ایک مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے sign up کرتے ہوئے بھی میرا خیال ہے storage set ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں storage کو یہاں سے remove کروا رہا ہوں sign up پہ جیسے ہی کلک کروں گا تو storage.remove uid storage تاکہ fresh start سے ہم اس کو کر سکیں آئینی lab ہماری چل رہی ہے اچھا یہاں پہ error دے رہا ہے must create must call create first so یہ ہم نے اصل میں app component.ts کے اندر use کیا ہے اپنا storage کو اس storage کو use کرنے سے پہلے میں نے کہا تھا جہاں جس پیج پہ بھی ہم use کرنا چاہیں گے تو ہم نے اسے وہ کروانا ہے start کروانا ہے جیسے ہم نے اس کو home page پہ کروایا تھا اس کے create method کو call کر کے یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں ہم نے ng on it کے اندر this.storage.create تو یہ create method ہم نے لگانا پڑے گا sign up کے اوپر بھی login کے اوپر بھی اور app component.ts کے اوپر بھی اگر ہم یہاں بھی یہاں پہ بھی use کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو ہے یہاں پہ کیونکہ ng on it ہم use کر رہے ہیں تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں extends on init جیسے ہمارے پاس select سے یہاں سے copy کر لیتے ہیں ہمارے پاس یہ لکھا ہوا ہے extends کی بجائے implements لکھ دیتے ہیں یہاں پہ implements on init اور on init کو یہاں پہ میں اوپر import بھی کروا لیتا ہوں ٹھیک ہے تو اب میں آتا ہوں اپنی inic lab کے اوپر دوبارہ سے یہاں پہ ابھی بھی یہ error دے رہا ہے میں بھی شاید اس لیے دے رہا ہے کیونکہ constructor جو ہے وہ پہلے run ہو گیا اور یہ انجری unit بعد میں تو اس کو میں یہاں پہ call کر لیتا ہوں پہلے ویٹ کرتے ہیں اس کے لیے اور اس کے بعد پھر اس کو میں ختم کر دیتا ہوں یہاں سے اس کو بھی remove کر دیتے ہیں اور اس کو بھی remove کر دیتا ہوں اب دیکھیں ہمارے پاس کوئی error اگرہ نہیں آئے تو سب سے پہلے create ہو گیا storage کا object create ہو گیا اس کے بعد پھر ہم نے چیک کیا تو اب میں یہاں پہ آکے سب سے پہلے تو میں remove کرنے لگا تھا اپنے storage کو sign up پہ click کرنے پہ تو sign up پہ click کیا یہ ہمارے پاس storage remove ہو گیا ہوگا کیونکہ میں میں نے sign up پہ click کرنے پہ یہ condition لگائی تھی یہ statement چلائی تھی کہ storage ہمارا uid کو remove کر دے دوبارہ سے ہم آتے ہیں اب ہم نے refresh کرتے ہیں اپنے پورے اس کو اپ کو اور start کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ email اور password ڈالن login کرنے کے لئے تو کیونکہ میرے باس پہلے سے یہ user ہے جس کی email تھی walidimtiaz22 at gmail اور اس کے علاوہ ایک اور user بھی ہم نے بنائے اس کو refresh کریں تو یہاں آ رہا ہے walid at gmail.com اور walid 1 to 3 اس کا password تھا ٹھیک ہے تو میں اس کو directly login کرتا ہوں یہ میرے پاس email آگئی اور walid 1 to 3 password تھا اور login کرتے time پہ میں نے کیا کیا ہے کہ یہ جیسے اگر تو match ہوتا ہے کیونکہ firebase اصل میں authentication سے کیا کرتا ہے کہ اس auth کے table کے اندر سے match کرتا ہے کہ یہ کوئی identifier پڑا ہوا ہے ہمارے پاس اور اس کا password جو بھی ہوگا اس سے match کر لے گا اور اس کے بعد یہ والا user id ہمیں دے دے گا اس uid کو ہم نے save کروایا ہے اصل میں اپنے storage کے اندر اور storage کے اندر جیسے ہم نے save کروایا ہے تو ہم نے کہا ہے اگر یہ save ہو جائے تو اس کے بعد پھر navigate کر جائیں ہم home page کے اوپر ٹھیک ہے اور یہاں تک اس کو test کرتے ہیں argument error آیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں اپنے code میں جا کے یہ ہمارے پاس email کا variable ہے یہ email کا اور اس کی binding ہم نے ہم نے اچھے یہاں پہ ہم نے غلطی کر دیا ہے اس کو email سے bind کرنا ہے ہم نے name سے کر دیا اب یہاں پہ دوبارہ سے لکھتے ہیں lead.gmail.com sign in پہ کلک کریں یہ ہمارے پاس navigate کر گئے ہیں ہم home page کے اوپر اور یہ ہمارے پاس ایک response آگیا ہے اور یہ والا uid وہی uid یہاں پہ پڑا ہوا تھا اس کو اگر میں search بھی کروں تو دیکھیں یہ والا uid ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جب میں refresh کروں گا اس کو اب refresh کرتے ہی آپ دیکھیں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کیونکہ میں نے یہاں پہ آپ دیکھیں تو اگر میں نے آپ راوٹنگ موڈیول جو میرا پیج ہے اس کے اوپر میں نے اس کو سیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ login پیج کے اوپر جائے لیکن یہ اس کو اب جانا چاہیے اصل میں home page کے اوپر کیونکہ ہمارے پاس uid ہے اور اگر storage کے اندر uid ہے تو uid کو match کرے گا وہ کہ اگر uid exist کرتی ہے storage کے اندر تو ہم اس کو home page پہ redirect کر دیں گے اس کو جیسے ہی آکے دیکھیں میں refresh کرتا ہوں تو میں move ہو گیا ہوں home page کے اوپر اب اگر یہاں سے میں یعنی کسی اور page پہ چلا جاتا ہوں تو refresh کرنے پہ میں home page پہ جاؤں گا کیونکہ میں نے condition لگائی ہوئی ہے یہ اگر تو storage میں uid پڑا ہے تو اس کو ہم home page پہ بھیج دیں ٹھیک ہے اور جیسے ہی ہم log out کریں گے تو log out کرنے کے اوپر اس کا storage کو ہم clear کر دیں گے یا remove کر دیں گے uid کو تو پھر یہ automatically ہمیشہ سے اپنے login یا sign up page کے اوپر ہی جائے گا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس authentication system ہے اپنے firebase کو use کرتے ہوئے ہم authentication کر سکتے ہیں sign in کر سکتے ہیں email and password کے تھوہ اور اسی طرح create user بھی کر سکتے ہیں with email and password اس طرح ہمیں یہ token generate کر دیتا ہے جو کہ uid کہلاتا ہے اس uid کو storage میں save کر سکتے ہیں so that's all for today thank you guys for watching i will see you guys in the next video